ویلکم بیک بلوٹن کا بقاعدہ خاص کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قوم کا فخر ارشد ندیم قومن ویل گیمز میں چھاکے چویلین تھرو میں گولڈ میڈل پاکستان کے نام فائنل مقابلے میں 9.18 میٹر کی کیریئر بیس تھرو قومن ویل گیمز کا نیا ریکارڈ بھی بنا ڈالا نیا جنوں میں قومی ہیرو کے ابائی گاؤں میں جشن، اہل اناکہ اور اہل خانہ خوشی سے نحال پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم جیولین تھرو کے فائنل میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایونٹ کے فائنل میں پاکستانی ایتلیٹ نے قومن ویل گیمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ قائم کیا برمنگم میں جاری قومن ویل گیمز کے جیولین تھرو ایونٹ میں ارشد ندیم کے مدھے مقابل عالمی چیمپین سمیت سولاں کھلاڑی تھے جیولین تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو 86.81 میٹر پھینکی جبکہ عالمی چیمپین ایٹرسن ہیٹرس نے پہلی تھرو 82.30 میٹر پھینکی ارشد ندیم نے دوسری تھرو کی تو اسے فاؤن کرا دیا گیا جس کے بعد انہوں نے تیسری تھرو 88 میٹر پھینکی اور اپنا ریکارڈ توڑ دیا واضح رہے کہ پاکستانی ایتلیٹ میں ان کا ذاتی ریکارڈ 86.38 میٹر تھا تیسری تھرو کے بعد ارشد ندیم آٹھ ویترین تھرو میں آگئے جس کے بعد انہیں مزید تین تھرو دی گئی ارشد ندیم نے چوتھی تھرو 85.9 میٹر پھینکی جبکہ عالمی چیمپین نے چوتھی تھرو 82.74 میٹر پھینکی اس موقع پر ورڈ چیمپین ایٹرسن پیٹرز ارشد سے آگے نکل گئے پانچوی باری میں پیٹرس نے 88.64 میٹر تھرو پھینکی اور پھر ارشد ندیم نے 90 اشاریہ ایک آٹھ تھرو پھینکی بہت اسا انہوں نے چھٹی باری میں 86 میٹر تھرو پھینکی انتظامیانی نتیجہ دیکھنے کے بعد ارشد ندیم کو جیلین تھرو ایونٹ کا گول میڈلیسٹ کرا دیا جبکہ سابق عالمی چیمپین سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے اس کا ایترین ندیم کیا ارشد ندیم کیا 90 میٹر و 18 میٹر گوزید پھینکی روڈ 5 مجھے موسیقی 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 کہ مزیر میرے لیے اسی طرح دعا کرتے رہے اور میں اسی طرح پاکستانی قوم کا پوری دنیا میں نام روشن کرتا رہا ہوں تو اگر دیکھا جائے تو مجھے بڑی امیت تھی جیسا کہ محرم کا مہینہ ہے چودہ انکس کا مہینہ ہے تو پوری قوم میرے لیے جاگ رہی تھی دعائیں کر رہی تھی تو آج الحمدلہ میں نے ان کے لیے میں میں نے الحمدلہ میڈل دیتا کومن بیل گیمز دو ہزار بائیس میں پاکستان کا یہ دوسرا گول میڈل ہے ارشد ندیم نے جیولین تھرو اور نو دستغیر وٹ نے ویڈ لفٹنگ میں سونے کا تمخواہ جیتا پاکستانی کومن بیل گیمز میں دو سونے، تین چانتی اور تین کانسی کے تمخواہ اپنے نام کیے ہیں ارشد ندیم نے تاریخ رکم کر دی گول میڈل جیتنے پر قوم کو آپ پر فخر ہے سدرے مملکت عریف الفی اور بسر آسم شہباز شریف کی مبارک بات ارشد ندیم قوم کا فخر اور قومی ہیرو قومی اتلیٹس نے غیر معمولی کارکرد کی سید تاریخ رکم کی آرمی شیف اور ڈیچی آئی ایس پی آر کی ارشد ندیم کو مبارک بات پنجاب حکومت کا ارشد ندیم کے لیے دس لاکھ روپے انام کا اعلان پاکستان سپورٹ بورڈ کا ارشد ندیم کے لیے پچاس لاکھ روپے انام کا اعلان جسم ٹوٹا ہوا تھا پر حمد حمالیہ سے بھی بلند تھی بہبر آسم قومی ہیرو ارشد ندیم کا بڑا کارنامہ سیاسی قیادت کھلاریوں سمیت پوری قوم خوش کومن ویل گیمز کے جیولین تھرو میں گولڈ میڈل جیتنے پر پاکستان کی ایتلیٹ ارشد ندیم کو مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے سہتر مملکہ ڈاکٹر عارف الفی نے قومی ہیرو کو مبارک بات دیتے ہوئے کا ارشد ندیم نے تاریخ رکم کر دی گولڈ میڈل جیتنے پر قوم کو آپ پر فقر ہے وزرافم شہباز شریف نے قومی ہیرو ارشد ندیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کا کہ ارشد ندیم کی لگن اور محنت نوجوانوں کے لیے مشلے راہ ہے سماجی رافتے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے کا صبح و صویرے اٹھتے ہی بہت ہی حیران پوند خبر سنی ارشد ندیم نے کامن ویل گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا پاک فوج کے سپاہ سالات جنرل کمر جاویز باجوا اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باپر افتخار نے قومی ہیرو کو مثالی فتح پر مبارک بات دیتے ہوئے کا ارشد ندیم قوم کا فخر اور قومی ہیرو ہے قومی اتلیٹس نے غیر معمولی کارکرد کی سے تاریخ رکم کی مسلم نقنون کی نائف صدر مریم نواز نے بھی گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کرنے پر ارشد ندیم کو مبارک بات دی ہے مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ نے ہمیں قابل فخر بنا دیا ہے شہباز شیمپین قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آسم نے بھی ارشد ندیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ جسم ٹوٹا ہوا تھا پر حمد حمالیہ سے بھی بلند تھی قومی ہیرو کو سلام آپ نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ادھر پنجاب حکومت نے ارشد ندیم کے لیے دس لاکھ روپے انام کا اعلان کر دیا چونتری پرویززلا ہی کہتے ہیں قومی ایتلیٹس نے گولڈ میڈل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا قوم کو آپ پر ناس ہے اولمپک کی تیاریوں کے لیے ہر ممکن مدد بھی فراہم کریں گے پاکستان سپورٹ پورٹ نے بھی ارشد ندیم کے لیے پچاس لاکھ روپے انام کا اعلان کر دیا ہے فواد چوہتری نے کہا کہ چوبیس ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباس لندن فرار کر دیا گیا دو کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی کی پانچ ٹیمی ترتیب دی گئی شہباس شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وکوف سمجھتے ہیں محرم کے بعد پچس مئی کے ملزمان کا اعتصاب شروع ہو گیا فواد چوہتری نے کہا چوبیس ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباس لندن فرار کر دیا گیا دو کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی کی پانچ ٹیمی ترتیب دی گئی شہباس شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وکوف سمجھتے ہیں محرم کے بعد پچس مئی کے ملزمان کا اعتصاب شروع ہو گیا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں فواد چوہتری نے کہا چوبیس ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباس لندن فرار کر دیا گیا دو کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی کی پانچ ٹیمی ترتیب دی گئی شہباس شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وکوف سمجھتے ہیں محرم کے بعد پچس مئی کے ملزمان کا اعتصاب شروع ہو گا سابق و سیر داقلہ شیخ رشید نے کہا کہ سیاغسی جماعتوں کے درمیان شدید اکراو کی کیفیت ہے سوپے اور مرکت سامنی سامنی ہے مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداوں نے نہیں کرنا مائنس اور پلس کا فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے غیر یقینی سیاغسی اور معاشی حالات سب کے چراغ ہو جا سکتے ہیں اگر ترقیوں تائناتیوں تنزیوں کا مہینہ ہے حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیپ میں ترمیم کی ہیں جب چیف الیکشن کمیشنر پر ہی اعتبار نہیں ہوگا تو عمران خان الیکشن کیسے مانے گا اعتصاب ججز کی تقروری صدر نہیں کرپشن زیادہ لوگ کریں گے جیلیں غریبوں کے لیے اشرافیہ کے لیے فائیسٹار ہوتل ہیں بارہ اگرس تین وجہ اہم پریس کانفریس کروں گا شیخ رشید نے کہا سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید تکراؤں کی کیفیت پیدا ہے صوبے اور مرکز آمنے سامنے آگے ہیں مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداوں نے نہیں کرنا مائنس اور پلس کا فیصلہ ہائی کورٹر سپریم کورٹ نے کرنا ہے غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ ہو جا سکتے ہیں اگر ترقیوں تائناتیوں تنزیوں کا مہینہ ہے حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیپ میں ترمیم کی ہیں جب چیف الیکشن کمیشنر پر ہی اعتبار نہیں ہوگا تو عمران خان الیکشن کیسے مانے گا احتساب ججز کی تقروری صدر نہیں کرپشن زدہ لوگ کریں گے جیلین غریبوں کے لیے شرافیہ کے لیے فائچ سٹار ہوتل ہیں بارہ اگس تین بجے اہم پریس کانفرنس کروں گا عمران خان کو کہا تھا کہ عثمان بزدار تقرور تباطلوں میں پیسے لیتے ہیں راچہ ریاست نے کہا عمران خان نے کہا عثمان بزدار کے خلاف ثبوت دیں متجد بار کہنے کے باوجود عمران خان نے کوئی ایکشن نہیں لیا رانہ سناولہ کے خلاف مقدمہ عمران خان کی اہمہ پردرش کیا گیا بھارت اور اسرائیل سے پیسے لینے والا محب وطن کیسے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد عمران خان چیئرمنشپ سے صیفہ دیں پی ٹی آئی کا نیا چیئرمن منتخب کیا جائے عمران خان نے اپنے دور میں اداروں کو تباہ کیا راجہ ریاست نے کہا کہ عمران خان کو کہا تھا کہ عثمان بزدار تقرور تباطلوں میں پیسے لیتے ہیں عمران خان نے کہا کہ عثمان بزدار کے خلاف ثبوت دیں متجد بار کہنے کے باوجود عمران خان نے کوئی ایکشن نہیں لیا رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ عمران خان کی اہمہ پر درش کیا گیا بھارت اور اسرائیل سے پیسے لینے والا محب وطن کیسے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد عمران خان چیئرمن شپ سے صیفہ دیں پی جی آئی کا نیا چیئرمن منتخب کیا جائے عمران خان نے اپنے دور میں اداروں کو تباہ کیا شہر شہر نووی محرم کے جلوس رواہ دوا مجالس اور جلوسوں کی سیکیئرٹی کو یقینی بنانے کے لیے فل پروف انتظامہ جلوسوں کے روٹس پر موبائل فان سروس بھی مہتر موٹر سیکل کی ڈبل سواری پر پابندی نصر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری شہر شہر نووی محرم کے جلوس رواہ دوا مجالس اور جلوسوں کی سیکیئرٹی کو یقینی بنانے کے لیے فل پروف انتظامہ جلوسوں کے روٹس پر موبائل فان سروس بھی مہتر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پاوندی نصر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری نومی محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارکہ اسنا عشری جی سکس ٹو سے براہمت ہوگا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دوبارہ اسی امام بارکہ پر اقتطام پسیر ہوگا اس وارے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز نوید گلزار کھوکر سے جی نوید اسلامباد میں آج براہمت ہونے والے مرکزی جلوس کے انتظامات کے حوالے سے اگاہ کیجئے گا آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں اسلامباد کے مرکزی جلوس کے روٹ کے اوپر جہاں پر اسلامباد جی سکس سے مرکزی جلوس ہے وہ براہمت ہوگا تقریباً دن ایک وجہ کے بعد جو نماز زہرین ادا کی جائے گی اور زہرین کے بعد جو جلوس ہے وہ بقائدہ دو پر شروع ہوگا اور میں اس روٹ کے اوپر موجود ہوں جو جی سکس اور جی سیون کا چوک ہے یہاں میں کھڑا ہوں یہ وہ روٹ ہے جہاں سے سارا جلوس ہے وہ آئے گا اور اسی رستے سے گزرتا ہوا دوبارہ میلوڈی کی طرف جائے گا میلوڈی سے ہوتا ہوا رات کے دوبارہ اسی مرکزی امام بارگاہ جی سکس ہے وہاں پر جا کے اختتام پذیر ہوگا آج اس جلوس کے لیے انتہائی سکس سیکیورٹی کے انظامات کیے گئے ہیں اس سارے جلوس کے ایریاز کے اندر سارے جلوس کے ایریاز کو مختلف تارے لگا کر اور اس کے ساتھ میں کناتے لگا کر بند کیا گیا ہے تمام روٹس جو اس سے ملحقہ تھے ان ساروں کو بند کیا گیا ہے جو اسلامباد کی مرکزی شارعہ ہے جسے سیونٹ ایبنیو کہتے ہیں وہ آج مکمل طور پر بند رکھی گئی ہے اس کے ساتھ میں جب آپ پارہ سے سیکیورٹی کی طرف جاتے ہیں تو ماز سوائے شارعہ دستور کے علاوہ تمام شارعہیں ہیں جو جی سکس سے ٹش ہوتی ہیں ان ساروں کو بند رکھا گیا ہے انتہائی سخت انظامات ہیں آر سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے ساتھ میں جلوس کے شرکاہ ہیں وہ اس کے ساتھ جلوس میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جی سکس امام بارگاہ میں وہ جمع ہوں گے اور وہاں سے باقاعدہ جلوس کے ساتھ یہاں سے گزریں گے یہاں مخلق کھانے پینے کے انظامات کیے گئے ہیں جلوس کے شرکاہ کے لیے یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی نیاز اور لنگر ہے جو وہ یہاں پر تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر آج امام حسین کی شہادت کے موقع کے اوپر سوگوار ہے پوری عالم اسلام اور عالم اسلام یہ وہی اسلام ہے جس کو امام حسین نے بچایا تھا اور آج انہیں امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور اسی سلسلے میں آج یہاں پر جلوس ہے وہ نکالا جا رہا ہے بہت شکریہ نوید خوکر تفصیلات سے گاکنے کے لئے کراچی میں نو محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس حضب روایت نشتر پارک سے دوپہر ایک وچے برامت ہوگا جو ایمی چینہ روڈ سے صدر کی ایمپریس مارکیٹ اور تبوت سینٹر سے گزرتا ہوا کھارہ دار میں امام بارگاہ حسینیہ پر ختم ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائن تاروسیوس لیاقت مقل سے جی اس وقت میں نویش چرونگی پر موجود آج نو محرم کا جو جلوس ہے وہ یہاں سے برامت ہوگا تقریبا ایک بجے کے قریب سکوٹی کے انتظامات کر لے گئے ہیں پولیس اور رینجرز کے آٹھ ہزار سے زائد جو جوان ہیں وہ جلوس کے راستوں پر تائنات کیے گئے ہیں اور اونچی بیلڈوں کے امپر جو ہے رینجرز اور پولیس کے شارپ شوٹر جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں اور جبکہ راستوں کو کلر کرنے کے لیے جلوس کے بم رسکارڈ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اور سنیک ڈاگ بھی استعمال کیا جا رہے ہیں جہاں جہاں سے جلوس گزرے گا وہاں سے پہلے کلیرنس کی جائے گی پھر اس کے بعد جلوس کو وہاں سے آگے جانے دیا جائے گا یہ جلوس نشتر پارک سے برامت ہوگا اور اس کے بعد حسینیہ آرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا اور یہ نمیہ شرنگی سے جو ہے صدر جائے گا صدر سے جامع کلاس سے ہوتا ہوا یہ بولڈر مارکٹ سے حسینیہ آرانیہ پر اختتام پذیر ہو جائے گا جلوس کیونکہ آج نومہ محرم ہے نومہ محرم کے حوالے سے نکالا جائے گا تو اس وقت سکورٹی کے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ اہلکار جو ہے پولیس اور رینجرز کے آٹھ ہزار کے قریب اہلکار ہیں جس کے اندر افسران، ہیڈ کانسٹیبل، کانسٹیبل اور رینجرز کے ڈی ایس آر سمیت دیگر جو پولیس اور رینجرز کے آلکار جلوس کے راستوں پر تائنات ہے بہت شکریہ لیاقت مغل تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے بسرالہ پنجابی نگرانی میں محرم الحرام کا فل پروف پلان بنا دیا گیا فیانس الحسن چوہان نے کہا کہ صبح بر میں ایک لاکھ چھے اتر ہزار چھے سو ستتر افسران اہلکار جلوسوں پر تائنات ہوں گے ایک لاکھ نو ہزار چار سو چھے ایسی اہلکار اور رزاکار مجالس کی حفاظت یقینی بنا رہے ہیں خواتین کی مجالس اور جلوسوں میں لیڈی کانسٹیبلز تائنات ہوں گی جدید ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے جلوسوں کے فضائی منٹرنگ کی جائے گی محرم الحرام کے دوران ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی دفعہ 144 کے نفاس اور موبائل فونس سرویس کی موقعی پلان کا حصہ ہے لاؤڈ سپیکر ایٹ کی کلاف ورسی شیئر انگیز مواد کی نشروع اشاعت پر بھی ٹارننس ہوگی پنجاب چودی پرویزلائی صاحب کی خصوصی ہدایت اور ان کی سپرویجن میں اور کی سرپستی میں آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے ایک انتہائی مضبوط اور مربوط یوم اشورہ کے حوالے سے محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب میں سیکیورٹی پلان تفتیب دیا ہے نو ہزار دو سو انتیس جلوس اور سینتیس ہزار دو سو تیس مجالس کی سپرویجن کے لیے ایک لاکھ شہتر ہزار پولیس کے ورفسران اور احلکار تقریباً بیس ہزار ازاکار تائنات کیے گئے ہیں پولیس کے سینٹرل آفیس سے میں جو ہے وہ کنٹرول رون بلا دیا گیا ہے جہاں سے پورے پنجاب کی تمام مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے مونیٹرنگ ہو رہی ہے دفعہ 144 کا نفاذ لگایا گیا ہے دبر سواری کے پابندی ہے شرنگیز تقاریل اور مواد کی اشاعت کے اوپر پابندی ہے اور زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی اوپر عمل درامت کے حوالے سے بھی زیرو ٹالرنس ہے انشاءاللہ وزیرانہ پنجاب چودی پرویز لائی صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر یومِ اشورہ نومی اور دسمی محرم انشاءاللہ پر امن طریقے سے گزرے گی اور پنجاب کی عوام پاکستان کی عوام ایک باوقار قوم کے ساتھ ایک باوقار شہری کی ثبوت دیتے ہوئے ان دو دنوں میں ایک اچھے پر امن رویے کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ وہ اچھے پاکستانی بھی ہیں اور ایک اچھے باوقار لاہور امام بارکہ پانٹو سٹریٹ سے براہمت ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقرر کرتا راستوں پر کامسن ہے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے راستوں پر موبائل سروس محکم بند کی گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں عالم گر روڈ سے اسلام پورا میں موجود اپنے بیورو شیف کاسیم علی سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں عالم گر روڈ اسلام پورا میں امام بارکہ پانٹو سٹریٹ سے آج صبح براہمت ہونے والا مرکزی جلوس سے دلجنا اس وقت اپنے مقرر کرتا راستوں پر گامزن ہے جلوس جو ہے وہ امام بارکہ پانٹو سٹریٹ سے براہمت ہوا تھا اس وقت وہ موجود ہے عالم گر روڈ پر جبکہ باداد دے دوپہر جلوس ہوگا اسلام پورا بزار میں اس کے پاس میلی پر چونگ پر اور شام کو یہ سیبل سیکریٹریٹ سے ہوتا ہوا خیمہ سے دارت پہنچے گا اور خیمہ سے دارت سے باپسی اسی راستے سے ہوتے ہوئے امام بارکہ پانٹو سٹریٹ میں دارت بارہ بجے اکتام وزیر ہوگا اگر بات کی جائے جلوس میں اسچورٹی انضامات کی تو جلوس کے راستوں میں موبائل سروس جو ہے وہ مکمل بند رکھی گئی ہے اس کے علاوہ ڈبل سواری پہ بھی شہریں لاہور میں جو ہے بندی لگائی گئی ہے اور جلوس کے راستوں میں خاندار سارے اور کناتے لگا کر جو ہے وہ ملکہ جو گلیاں ہیں ان کو بند کیا گیا ہے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو زیارت ہیں ان کا باہر آنے کا سلسلہ مام برگا سے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر یہ دوپہر تک جلوس یہاں پر رہے گا زہر کی نماز تک اس کے بعد جلوس یہاں سے آگے ریوانا ہوگا تو میرے تو یہاں پر منتظمن جو ہیں وہ موجود ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم تو بتائے گا کہ جلوس میں سکورٹی کے کیسے انضامات ہیں جلوس میں سکورٹی کے بہترین انضامات دیئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے اور مشکور ہیں سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی صاحب کے یہ جناب جنہوں نے اس نے بہترین انضامات دیئے ہیں ہر ایک گلی بند ہے اور انٹری جو ہے اس پر بہترین تلاشی کا عمل جاری ہے اور الحمدللہ جلوس ہے رواندوان رواندوان جی تو آپ بتائے گا کہ کب سے نکل رہا ہے آپ کے گھر سے جنہ کا جلوس یہ نائنٹین فورٹی سیون میں جب میرے دادا سید محمد نکوی یہاں پہ پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے انیس سو سنتالیس میں یہ جلوس سٹارٹ کیا تھا جو ہمارا یہ جہن مندر خیمہ صداد پہ جاتا ہے اور رات بارہ بجے یہاں پہ واپس ازا خانہ پانڑو سٹریٹ میں اختتام پذیر ہوتا ہے ہم مطمئن ہیں انتظامیہ ہمارے ساتھ بلکل کوپریٹ کر رہی ہے اور ہم ان کے تمام انتظام آج سے مطمئن ہیں تو اسی طرح اگر جلوس میں بات کی جائے سزائی معنی بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جلوس کی سیورٹی کا اجازہ لیا جا رہا ہے جبکہ کنٹرول روم قائم کیا گیا اس کے لئے نو ہزار سے زائد نفری آج جو ہے وہ شہر لاہور میں سیورٹی کے فرائیسران جم دے رہی ہے بہت شکریہ قاسم علی تفصیلات سے دکا کرنے کے لئے لاہور میں نو محرم الحرام پر مختلف مقامات سے مجالس اور جلوس برامت کا سلسلہ جاری ہے ازاداروں کی کثیر تعداد جلوس میں شرکت کر رہی ہے ازاداران امام حسین واقعہ کربلا بیان کرتے دکھائے دی رہے ہیں لاہور کے جلوس میں موجود ہیں نوائنطہ روسنیوں سبیت خان مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں عجیب کل لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت مجالس اور جلوس برامت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ازاداروں کی کثیر تعداد ان مجالس اور جلوس کے اندر آج شرکت کر رہی ہے اس وقت میں شادبان کے اندر موجود ہوں جہاں پر کچھ ہی دیر میں جو جلوس ہے یہاں سے وہ برامت کیا جائے گا ازادار ہمارے ساتھ موجود ہیں عجیب سر بتائیے گا آج کے دل کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی پیغام تو جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ آج دن کیا ہے امام اور کل آشورہ ہوگا جسے ان کی شادت کا بڑے جلوس نکلیں گے اور بس پیغام یہی ہے کہ یہ جو جلوس ہیں یہ نہ صرف ان کے یاد میں نکالے جاتے ہیں بلکہ وقت کی عامریت کے خلاف اور کسی قسم کا بھی ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف یہ ایک طرح کا احتجاج ہے کہ جس میں ساری قوم نکلتی ہے اور سڑکوں پہ آکے جلوسوں میں آکے مجسوں میں جا کے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتی ہے اور یقینی طور پر شہدہ کربلا کی یاد میں آج کے دن کو مذہبی عقیدت کے ساتھ جو ہے کہ وہ منایا جا رہا ہے ماتم داری نوحہ قوانی اور دیگر جو مذہبی رسومات ہیں وہ یہاں پر ادا کی جا رہی ہیں کثیر تعداد میں یہاں پر جو ہیں عزدہ دار وہ پہنچ رہے ہیں اور یہ شادمان کے اسی علاقے سے جو جلوس ہے وہ برامت کیا جائے گا کا پیغام جو ہے آج میں جہاں پر عزدہ دار پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ عبید خان تفسیرات سے اگاہ کرنے کے لئے فیصلہ بات کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر نو محرم الحرام کے حوالے سے ظلہ بھر میں 138 مجالس اور 39 جلوس نکالے جا رہے ہیں جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اس وقت فیصلہ بات سے روز نیوز کے رمائے دیں ندیم حسین رسوی براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ندیم اگاہ کیجئے گا ملکہ کی طرح فیصلہ بات میں بھی آئے نو محرم الحرام کے حوالے سے مجالس برپا کی جا رہی ہیں اور جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں اگر ہم اس کی تفصیل بتاؤں تو فیصلہ بات اس پورے ظلے میں آج تقریبا 138 مجالس برپا کی جائیں گی اور 93 جلوس نکالے جائیں گے اس وقت میں مجود دوبی گارٹ کی گراؤنڈ ازا خانہ شبیر میں اور یہاں پہ سب سے بڑا جو مرکزی جبا بھی ہوا ہے اس میں ازاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور وہاں پر طبوت مولا علیہ السلام برامت کیا گیا جس میں ازاداروں نے ماتمداری بھی کی اگر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو فیصلہ بات میں تقریبا 5 ایس پی 13 ڈی ایس پی 14 انسپیکٹر 315 جو اے ایس ایس سمیت 25 سزائز نفری تائینت کی گئی ہے اس کے لبے ظلہ بھر میں 10 ٹی میں جو ہیں ایلیٹ فورسز کی وہ گشت بھی کر رہی ہیں اسی طرح جو چار حسار بنائے گئے ہیں ان میں جو پولیس کے فسران اور جو سکاؤٹس ہیں وہ لوگوں کو چیکنگ کے بعد جو ہیں ڈیٹیکٹر کے طرح مجالس یا پنڈال میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں اسی طرح اگر میں مزید بات کروں تو جو جید علمہ کرام میں وہ بھی خطاب کر رہے ہیں تقریبا فیصلہ بات میں مختلف مقامات پر اشراق میں نو محرم الحرام کے اس سلسلے میں 38 چھوٹے بڑے جلوس اور 143 مجالس برپا ہوں گے اس وقت مرکزی جلوس شاہدیوال قصر ابو طالب سے برامت ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزر ہے جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انصلافات کیے گئے ہیں اس وقت ہمارے نوائندے سید آبیت علی جلوس کے ہمراہ موجود ہیں مزید تفصیلات ان کی زبانی جانتے ہیں جی بلکل نوی محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر ابو طالب سے برامت ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر گامزان ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جلوس یہ مین بزار سے ہوتا ہوا ڈا ٹم ٹم پر پہنچے گا جہاں پر یہ نماز زہرین ادا کریں گے اس جلوس میں ازا داران کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں اور نوحہ خوانی پر جو ہے وہ سینہ کو بھی بھی کر رہے ہیں یہ سبیہ جناہ کا جو ہے وہ قدیمی جلوس ہے جس کی سیکیورٹی کے لیے ڈی پیو گجرات کی جانب سے تین ہزار سے زائد پولیس افسران اور ملازمین جو ہے وہ یہاں پر ڈیوٹیاں سارا انجام دے رہے ہیں جبکہ پولیس کی معاملت کے لیے رینجرز اور آرمی کے دستے جو ہے وہ بھی ان کے بیک اپ کے اوپر ریزر میں موجود ہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر تین ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ پولیس افسران اور ملازمین جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں سارا انجام دے رہے ہیں یہ جلوس جو ہے رات گے جو ہے واپس شادی وال قصر ابو طالب پر جا کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا جلوس کے راستوں میں جو ہے وہ جگہ جگہ پانی اور دودھ کی جو ہے وہ سمیلیں بھی لگائی گئی ہیں ازادارہ نے حسین جو ہے وہ ازاداری کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ازادار حسین کی بڑی تعداد موجود ہے اور سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت رین انسامات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں جی بہت شکریہ سید عابد علی تفصیلات سے گا کرنے کے لیے اب رکھ کریں گے ونڈی بھاودین کا ونڈی بھاودین میں آج سو سے زائد مقامات پر مادنی جلوس نکالے جارہے ہیں اور دو سو سے زائد مقامات پر مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مزید تفسیلات جانتے ہیں نمائندہ روسیوس اور نباستے یہ بلکل منڈی بھاودین میں بھی آج نوم اور ام الارام کا دن جوم الغازی علیہ السلام کی حوالے سے منایا جا رہا ہے اس سلسلہ میں آج کا جو مرکزی جلوس ہے خاجہ شجر حسین صوفیقورہ کی گھر سے برامت ہوگا کیونکہ اپنے روایتی رستوں پر گامزن رہتا ہوا شام امام برگاہ حسینیہ میں اختنا پذیر ہوگا جلوس میں نہ صرف ازداران کی ایک بڑی تعداد سینہ کو بھی کرے گی بلکہ علم عباس اور تازیہ عباس کی بشبی برامت کی جائے گی لنگرہ حسینی کا بھی ایک وسیع انتظام موجود ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جلوس کی سیکیورٹی کی بات کرتا جلوں تو سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈی پیوں منڈی باودین نائم سندو کی ادائیت پر جلوس کے روٹ پر پولیس کی اگباری نفری تائنات ہے جس کا مقصد جلوس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے جی بہت شکریہ اور انعباس تفصیلات سے اکا کرنے کے لیے ملک پھر کی طرح تنگوانی میں بھی نو محرم الحرام کا سب سے بڑا مارکنی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامت ہوا ہے یہ جلوس شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ حسینیہ پر ہی اختتام فزیر ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز عبدالراشد ڈاپری سے جی بلکل میں ست موجود ہوں تنگوانی میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی نو مرم الحرام کا ماتمی جلوس تنگوانی کے امام بارگاہ حسینیہ سے برامند ہوا ہے یہ ماتمی جلوس شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا حیبت شہید روڈ سے واپس امام بارگاہ حسینی پر اختتام پذیر ہوگا اگر بات کی جائے تنگوانی شہر میں سیکورٹی کی آج نو مرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی کے انتظامات انتائی سخت کر دیے گئے ہیں سن پولیس کے ساتھ پاک رینجرز کے جوان بھی سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکمہ سیحت کی جانب سے مختلف مقامات پر میڈیکل کیپ قائم کیے گئے ہیں اور موبیل سرویس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ موبیل سرویس صبح سے محکمل طور پر بند ہے بہت شکریہ عبدالرشید ٹاوری تفصیلات سے گاکہ نکلیے ایران کے شہر مشد میں حرم امام رضا علیہ السلام میں محرم الحرام کے سلسلے میں جلوسوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں نمائندہ روس نیوز خوچہ محمد شفیق سے جی شفیق آپ روس ہے حضرت امام رضا پر موجود ہیں جلوس برامت ہوئے ہیں اگاہ کیجئے گا جی پلکل اس وقت میں موجود ہوں مشہد مقدس میں زیارت امام رضا علیہ السلام کے باہر میں موجود ہوں جہاں پر اس وقت چارہ دور اربوں عجم سے آنے والے جو قافلے ہیں وہ یہاں پر ازاداری ہے امام حسین علیہ السلام زنجیز زنی کرتے ہوئے واطم دردی کرتے ہوئے اور اپنے اپنے ارب کے کلچر کے مدابق جو یہ جلوس آ رہے ہیں جن میں عالم عباس بھی اٹھائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو ان کے جو اپنے روایتی طریقے اس کے مدابق یہ اپنے مولا کے ساتھ عقیدت کے لیے سمان لے کر گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور جلوسوں کے شکل میں اس وقت مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں یہ سلسلہ جو ہے صبح سے جاری ہے اور یہ شام گئے تک جاری رہے گا یہ ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جلوس جا رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ایران حکومت کی طرح سے بڑے خاطرخان انتظامات کیے گئے جا بجا مقامات برندو پلان عمارتوں پر شوٹر بھی موجود ہے اس کے علاوہ پولیس کی جو ایک بھاری نفری ہے وہ بھی جہاں پر چالہ طرف ان روایتی جلوسوں کو گیرے ہوئے ہیں اور یہ جلوسوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک منٹ کے بعد ایک ایک جلوس کو یہاں سے جانے کی اجازت دے جلی ایک منٹ سے زیادہ یہاں پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہے بہت شکریہ محمد شفیق تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے علی پور میں شہریوں کوئی کثیر تعداد نے شہر خاموشہ کا رکھ کر لیا ہے جہاں پر وہ اپنے والدین رشتہ داروں اور پیاروں کی قبروں کی لپائی میں مصروف ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روس نیوز عبدالسمت کاثری سے آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں علی پور کے مرکوی قبرستان جہاں پر جو ہے یوم اشور کے دنوں میں شہر خاموشہ کی جو رونٹ کے ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر آر کر فاتحہ خانی بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قبروں کی جو مرمت کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو یوم اشور کے دن ہیں ویسے تو عمومی طور پر سال میں گاہے بگاہے ہم آتے رہتے ہیں لیکن جب یوم اشور کے دن آتے ہیں تو امام حسین کی یاد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں وہ بھی ہمیں یاد آتے ہیں یہاں پر جو شہر خاموشہ میں آ کر ہم جو ہے ان کے لئے فاتحہ خانی بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جائری رہتا ہے اور یہاں پر جو ہے نظر و نیاز جو آئے ہوئے ہوتے ہیں شہریوں میں تقسیم کی جاتی ہے جی بہت شکریہ عبدالسمر تفصیلات سے ادا کرنے کے لئے مانسون کی حالیار ریکارڈ بارشوں اور سلاف نے رجان مزاری میں تباہی مچا دی رہی صحیح قصر رود کوہیوں کے سلاف بھی ریلی نہیں پوری کرتی دوسری جانی دریائے سندھ میں بھی تغیانی ہے متاثرہ علاقے کے مکین کھلے آسمان تلے رہنی پر مجبور ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روس نوس اسلم زاخر سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں دریائے سندھ کے مقام پر دریائے سندھ میں تغیانی کے سبب متعدد بسنیاں اور موازات پریور کچھا چوان مٹ محمد چاہ جو کہ اس وقت زیرہ آپ آ چکے ہیں لوگ نکل مکانی پر مجبور ہیں لوگ جو ہے اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت پریویٹ کشتیوں میں باری برکم پیسے دے کر بچوں اور مال مویشیوں کو محفوظ مقام پر مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کوش ہیں اور بیار و مددگار اس وقت بھی دریائوں کے کنارے حفاظتوں بندوں پر جو ہیں کھلے آم بچوں سمیت زندگی گزارنے پر موجود ہیں اور اس وقت کچھ سلاح متاثرین سراپہ احتجاد ہیں مزید ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور وہ کیوں سراپہ احتجاد ہیں اسا بڑے مجبور ہوں اسے کجرہ بلکل سلاب تنگ کر شوڑے اسا کلے دیکھو مال سارا جرہ پدھر دے پیتا مال بچی باہر بیٹھے کوئی اسا کلے امداد اللہ نہیں ہے آئی نو محرم الحرام ہے اور میں اس وقت کروڑ لالی سن میں موجود ہوں آج کروڑ لالی سن میں حضرت امام حسین اور ان کے رفاقہ کو اسلام کی سربلندی کی خاطر جو انہوں نے شہادتیں پیش کیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے کروڑ لالی سن میں کہیں نظر و نیاز اور کہیں جو ہے سبیل جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج آپ نے سبیل لگائی ہے سوالے سے کیا کہتے ہیں شکریہ اللہ حمد اللہ ہم نے سبیل لئی ہے حضرت نو محرم ہے حضرت امام حسین نے جو شہادت پیش کی ان کی شہادت کے لئے ہم نے یہ تمام کیا ہے تمام دو سمجھ ہم سے سبیل پی رہے ہیں جی بالکل انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ نے جو کربلا میں اسلام کی سربلندی کی خاطر جو شہادتیں پیش کی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ہم نے یہ سبیل لگائی ہے کروڑ لالی سن میں کہیں سبیل ہے تو کہیں نظر و نیاز کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے آتے جاتے جو مسافر ہیں اور جو شہری ہیں وہ یہاں پر سبیل بھی پی رہے ہیں اور خیرات جو ہے وہ بھی کھا رہے ہیں جی بہت شکریہ آصف خان تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے کراچی میں اسسٹنٹ کمیشنر فیروز آباد کو چار مینار چورنگی پر لوٹ لیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر فیملی کے ساتھ ناشتہ کرنے آئے تھی ملزمان کی اسلا کے زور پر اے سی اسما بطول سے لوٹ لیا ڈکیتی کے واقع اے سی فیروز آباد کے ساتھ پولیس نہیں تھی اے سی فیروز آباد کی مدعیت میں تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمہ در واقعہ گزشتہ صبح پیش آیا ملزم پر سوار موبائل فان چین کر فرار کھو گئے کراچی میں اسسٹنٹ کمیشنر فیروز آباد کو چار مینار چورنگی پر لوٹ لیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر فیملی کے ساتھ ناشتہ کرنے آئی تھی ملزمان کی اسلا کے زور پر اے سی اسما بطول سے لوٹ مار اے سی فیروز آباد کے ساتھ پولیس نہیں تھی اے سی فیروز آباد کی مدعیت میں تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمہ در واقعہ گزشتہ صبح پیش آیا ملزم پرس اور موبائل فان چین کر فرار ہو گئے ملک پر میں کرونا وائرس کی شٹی لہر مزید تین جان ہی نکل گئی پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا مضبط کیسز کی شہرہ میں اصافہ ہوا ہے جبکہ ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شہرہ تین اشارہ دو تین فیصد تک جا پہنچی ہے قومی دارہ برائے صحت کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی شہرہ تین اشارہ دو تین فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ تین افراد جان کی بازیہار گئے نائی ایش کے مطابق چوبیس کھنٹے کے دوران انیس ازار چار سو اکاون کوویٹ کے ٹیسٹ کے گئے جس میں سے چھ سو اٹھائیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ریپورٹ کی مطابق محلک وائرس میں مبتلا اب بھی ایک سو سرے سٹھ مریضوں کی حالت تشویش ناغ بتائی جاری ہے ملک پھر میں کرونا وائرس کی چھٹی لہر مزید تین جانے نکل گئی پاکستان میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا مضبط کیسز کی شہرہ میں اضافہ ہوا ہے جبکہ ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شہرہ تین اشاریہ دو تین فیصد تک جا پہنچتی ہے قومی دارہ پرائس صحت کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے شہرہ تین اشاریہ دو تین فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ تین افراد جان کی باسی ہار گئے انائی ایش کے مطابق چوبیس کھنٹوں کے دوران انیس ازار چار سو اکاون کووڈ کے ٹیس کیے گئے جنوے سے چھ سو اٹھتیس افراد میں وائرس کی تشکیز ہوئی ریپورٹ کے مطابق ملک وائرس میں مبتلا اب بھی ایک سو تریسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے عام قبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں راول پنڈی میں تھانہ نیو ٹان کی حدود میں چوری کی واردہ نے بڑھ گئی ڈبل روٹ پر بیکری میں ڈکیتی کی واردہ چور نکتی لے کر فرار ہو گئی چوری کی بڑھتی واردہ آتی ہیں شہری اور تاشر پریشان پولیس ڈاکوں کے سامنے بیبس کاروبار مشکل ہو گیا تاشروں کا شکوہ اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں راول پنڈی میں تھانہ نیو ٹان کی حدود میں چوری کی واردہ آتی ہیں پڑھ گئی ڈبل روٹ پر بیکری میں ڈکیتی کی واردہ چور نکتی لے کر فرار ہو گئی چوری کی بڑھتی واردہ آتی ہیں شہری اور تاشر پریشان پولیس ڈاکوں کے سامنے بیبس کاروبار مشکل ہو گیا تاشروں کا شکوہ اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں راول پنڈی میں تھانہ نیو ٹان کی حدود میں چوری کی واردہ آتی ہیں بڑھ گئی ڈبل روڈ پر بیکری میں ڈکیتی کی واردہ چور نکتی لے کر فرار ہو گئی چوری کی بڑھتی واردہ آتی ہیں چوری کی واردہ آتی ہیں چور نکتی لے کر فرار ہو گئے عام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی عرشت ندیم کو گول میڈل جیتنے پر مبارک بات عرشت ندیم نے نو اشاریہ ایک آٹھ میٹر دور نیسہ پھینکر نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں عمران خان کی عرشت ندیم کو گول میڈل جیتنے پر مبارک بات عمران خان نے ارشد ندیم نے نوہ شارعہ ایک آٹھ میٹر دور نیزہ پھینکر نیا ریکارڈ قائم کیا پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندیم جیولین تھرو کے فائنل میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایونڈ کے فائنل میں پاکستانی ایتلیٹ نے کامن ویلکمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ قائم کیا برمنگم میں جاری کامن ویلکمز کے جیولین تھرو ایونڈ میں ارشد ندیم کے مدے مقابل عالمی چیمپین سمیت سولہ کھلاڑی تھے جیولین تھرو ایونڈ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو 86.8 ایک میٹر پھینکی جبکہ عالمی چیمپین ایٹرسن ہیٹرس نے پہلی تھرو 82.30 میٹر پھینکی ارشد ندیم نے دوسری تھرو کی تو اسے فاؤن قرار دیا گیا جس کے بعد انہوں نے تیسری تھرو 88 میٹر پھینکی اور اپنا ریکارڈ توڑ دیا واضح رہے کہ پاکستانی ایتلیٹ میں ان کا ذاتی ریکارڈ 86.38 میٹر تھا تیسری تھرو کے بعد ارشد ندیم 8 ویترین تھرو میں آگئے جس کے بعد انہیں مزید 3 تھرو دی گئی ارشد ندیم نے چوتھی تھرو 85.9 میٹر پھینکی جبکہ عالمی چیمپین نے چوتھی تھرو 85.74 میٹر پھینکی اس موقع پر ورڈ چیمپین ایڈریسن پیٹرز ارشد سے آگے نکل گئے پانچوی باری میں پیٹرس نے 88.64 میٹر تھرو پھینکی اور پھر ارشد ندیم نے 90.18 تھرو پھینکی بہت اصا انہوں نے چھٹی باری میں 86 میٹر تھرو پھینکی انتظامیہ نے نتیجہ دیکھنے کے بعد ارشد ندیم کو جیلین تھرو ایونٹ کا گول میڈلسٹ کرا دیا جبکہ سابق عالمی چیمپین سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے اس کا اپنیدیم کو بیٹرس ندیم کیا ارشد ندیم کیا 90.18 میٹر پھینکی 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 مجھل 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 یہ کہوں گا پاکستانی قوم سے کہ مزیر میرے لیے اسی طرح دعا کرتے رہے ہیں اور میں اسی طرح پاکستانی قوم کا پوری دنیا میں نام روشن کرتے رہوں گا تو اگر دیکھا جائے تو مجھے بڑی امیت تھی جیسا کہ محرم کا مہینہ ہے چودہ انکس کا مہینہ ہے تو پوری قوم میرے لیے جاگ رہی تھی دعائیں کر رہی تھی تو آج الحمدلہ میں نے ان کے لیے میں نے الحمدلہ میڈل دیتے کومن ویلکمز دو ہزار بائیس میں پاکستان کا یہ دوسرا گولڈ میڈل ہے ارشد ندیم نے جیولین تھرو اور نو دستغیر وٹ نے ویڈ لفٹنگ میں سونے کا تمخواہ جیتا پاکستانی کومن ویلکمز میں دو سونے تین چانتی اور تین کانسی کے تمخے اپنے نام کیے ہیں